موسیقی جو بھی کریا کرنا ہے ٹھیک ہے پورے دن میں آپ کتنی بار یاد کرتے ہیں لچمی ماتا کو تو میں نے ہمیشہ کہا دیکھیں ہر دھرم نے کہا کہ نام جپو نام جپو سمرن کرو سمرن کرو جتنا ہو سکتا ہے ریپیٹ کرو کوئی پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہے کسی دھرم میں کوئی وائی گرو وائی گرو کوئی رام 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 تو یہاں تک کی نمستے کو بھی انہوں نے رام رام کہہ دیا کہ اس بہنے رام کی کرپا ہوگی جتنا نام آپ لوگیں منتر کا مطلب کیا ہے جتنا منتر جپوگے اتنا اس دیفتہ کی کرپا ہوگی رائٹ اب بات کرتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے افچیتن مند سب کانشیس مائنڈ جو ہماری مین زندگی چلا رہا ہے جو مانیتہ ہیں ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں جو چیزیں ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں وہ ایکچولی رول کرتی ہیں ناکی کانشیس مائنڈ مطلب جو ہم نارملی سوستے ہیں اب دیکھئے میں نے کل بچوں کو دیکھا کہ وہ پیسہ جب نہیں کما پائے اور بہت محنت کی انہوں نے بہت محنت کی تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ بچپن میں کچھ ایسا تو نہیں سنا تھا آپ نے کہ بیٹا پیسہ کمانا بہت مشکل ہے پیسے پیڑ پہ نہیں لگتے خود کماؤ گے تو بھدا چلے گا انہوں بس ہو جاتی ہے پیسے کمانے میں تو وہ ان مانیتہوں کے ساتھ بڑے ہوئے کہ یہ چیز بہت مشکل ہے بہت مشکل سے ملتی ہے اس کے لیے بہت کھٹنا پڑتا ہے ملنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ چیزوں نے ان کو آگے بڑا ہنڈرنس دیا اب یہاں تو کوئی ان کو ہپنوٹائز کر کے سب کونشیس مائنڈ کو تھوڑا سا وینڈو کھول کے اس میں یہ بات بٹھائے کہ نہیں پیسہ آسانی سے بھی آتا ہے ہستے کھیلتے بھی لوگ کماتے ہیں سارے مطلب لائے کہ انہوں بیلنس کر کے زندگی کو بھی لوگ بہت بڑے بنتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گھدا مزدوری کر کے ہی بنا جائے گا پر اب یہ چیز اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی ان پر کام کرے اور ان کے دل سے اندر سے نکالے وہ چیز تو وہ بڑا مشکل ہے اس کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے یا ایک صحیح بات بٹھانے کا ایک طریقہ ہے کہ جب ہم صبح سو کے جسٹ اٹھتے ہیں جب ہم سوتے ہیں تو سب کونشیس مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ہمارا تو جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو وہ جو عد کچھی نیند ہے صبح کی جب آلس ہے جب ایک دم آپ اٹھے ہیں وہاں پر آپ کی جو برین کی فریکوینسیز ہیں وہ ایک وینڈو کھولتی ہیں جس سے آپ سب کونشیس مائنڈ میں انٹر کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی گلتی بہت سے لوگ جو مجھ سے بات کرتے ہیں وہ سب سے بڑی گلتی یہ کرتے ہیں جب میں پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے آپ پہلا کام کیا کرتے ہیں تو وہ موبائل اٹھاتے ہیں اب موبائل اٹھا کے واتس ایپ چیک کریں گے شوشل میڈیا چیک کریں گے میل چیک کریں گے کہیں نہ کہیں زندگی دوسرے کی اورینٹڈ چلی جائے گی اور راہو کا نیگٹیف پارٹ ایکٹیبیٹ ہو جائے گا دن کی شروعات میں آپ فارورڈیڈ میچزز دیکھ رہے ہیں جس کا اس نے خود نہیں پڑا آگے گوڑ ماننگ کا میسج آپ کو کر دیا دس لوگوں نے گروپ میں پچاس میسج ہیں آپ لگ گئے صبح اٹھتے یقین مانیے زندگی نیچے کی طرف جانے لگے گی مت کریے یہ کام صبح اٹھ کے آپ جس بھی دیفتہ کی پوجہ تپسیہ کر رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کھول کے اس کا ہستا ہوا سوروب امیج آپ نے اپنے ہاتھوں میں دیکھنی ہے اوکے وہ کیسے آپ جیسے لچمی ماتا جی کی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کبھی گوھر سے دیکھا ہے آپ پوجہ تو کر رہے ہیں ان کے ایک ہاتھ سے سونے کے جو صحیح مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان میں ایک ہاتھ سے سونے کے سکھے گر رہے ہیں نیچے سونے کا مٹکہ بھرا ہوا ہے ایسے کر کے وہ آپ کو دے رہی ہیں سونہ کے سکھے دے رہی ہیں آپ اس کی 3D ایمیج امیجن کریے ہستیوی لچمی جی آپ کو صبح صبح آپ کے ہاتھوں میں امیجن کریے ان کی فوٹو اور وہ آپ کو سونے کے سکھے دے رہی ہیں پورا دن آپ کا جو دماغ ہے وہ پیسے کمانے کے لئے سونہ بنانے کے لئے ان کے آشروات سے چلے گا سواست کا دیفتہ دیکھئے آپ ہسی خوشی ہس رہے ہیں جیون میں وہ دیکھئے ایشور کا شکریہ آدھا کریے یہ چار پانچ منٹ کی پرکریہ ہم سب کو کرنی ہے صبح اٹھ کے موبائل بالکل ٹچ نہیں کرنا ہے دو جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اس کا شکریہ اور جس بھی دیفتہ کی ہم تپسیہ کر رہے ہیں نشتھان کر رہے ہیں مان لیجے آپ بجرن بلی کا کر رہے ہیں مان لیجے آپ شیف کا کر رہے ہیں مان لیجے آپ سرسوٹی ماتا کا کر رہے ہیں مان لیجے آپ لچمی ماتا کا کر رہے ہیں کسی کا بھی کر رہے ہیں تو سوری آپ نے ان کے ہستے ہوئے سوروب کے درشن اپنی ہتیلیوں میں کرنے ہیں موبائل کو آپ نے بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے اس کے بعد جب آپ اٹھ جائیں وہ کریا کر کے دھنیواد کر کے ایشور کا کوئی بھجن وغیرہ پلے کر دیجئے ٹھیک ہے نا میسیجز وغیرہ چیک مت کریے اور اپنا نتر کرم کریے صبح صبح عیشور کا نام جانے دیجئے اپنے اندر سنکرونائز ہونے دیجئے اپنے افچے تنمان کو سمجھے آپ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھیں میں بڑا سمپل چاہ سمجھتا تھا کہ جس کو آپ بار بار یاد کروگے جس چیز پر آپ فوکس کروگے وہ آپ کے پاس آئے گی تب ہی تو ساری دنیا کہتی ہے ہم نے نمستے تک کو رام رام بولا کہ اس بھانے دن میں دس لوگوں سے نمستے کریں گے تو دس بار رام رام موہ سے نکل جائے گا ہمارے سوچو کتنا بڑا اس کے پیچھے وہ ہے کہ نمستے کو ہم نے یا گریٹنگ کو ہم نے ایشور کا وہ بنا دیا چھوٹی بات نہیں یہ بڑی گہری بات ہے سمجھے آپ تو آپ کو جس طرف چلنا ہے آپ کا جو ویجن ہے اس پر آپ فوکس کریں گے دن میں سب سے پہلے ٹھیک ہے پوزیٹیوٹی کے ساتھ دن کی شروعات آپ کا دماغ سارا پوزیٹیو ہوتا جائے گا سائنٹیفکلی وہ ونڈو ہے جہاں تو جب آپ آدھی نیند میں ہوتے ہیں جیسے ہپنوٹائز ہم کرتے ہیں کسی چیچ کو ہم نے اس کے مند میں کوئی ڈر بیٹھا ہوا ہے ہم نے وہ نکالنا ہے ٹھیک ہے کسی بھی طریقے کا تو سیدھا سیدھا بولیں گے کہ بیٹا یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے وہ نہیں سمجھے گا تو ہلکی سی اس کو نیند میں لے کے جاتے ہیں ہپنوٹک نیند میں لے کے جاتے ہیں ہلکا سا اور پھر اس کو وچار دیتے ہیں کہ بیٹا سام ڈرنے کی چیز نہیں ہے یا بیٹا بھوت پریت نہیں ہے یا جو بھی چیزیں ہم کہنا چاہتے ہیں جو ہپنوٹائز کرتے ہیں وہ سب کانشیس برین کی ونڈو کھل جاتی ہے جب ہمارا کانشیس برین تھوڑا سا نیند میں ہوتا ہے تو اس لئے سوگل کا وہ سمیں اٹھتے ہی اتنا قیمتی سمیں ہیں مطلب جہاں آپ سیدھا بول سائی ہٹ کر سکتے ہیں اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے آگ کھلی سائیڈ میں موبائل پڑھا ہے کس کے میسیج آئے ہیں اچھا یہ گروپ میں اتنے سارے آگئے ہیں ایک تو دس دس بیس بیس آپ نے گروپ بنا رکھے ہیں فونوں پر اور اس میں پچاس پچاس سو سو میسیجز ہوتے ہیں اتنا سمیں کیسے آپ لوگ برباد کرتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے جن لوگوں نے کچھ بڑا اچیف کرنا ہے جن لوگوں کے فوکس ہیں اتنے گروپ جن کے فون میں ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جوتش کے ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کسی آدمی کا فون دے دو ٹھیک ہے نا اس کی چیٹس اس کی یوٹیوب ہسٹری اس کا گوگل کی سرچ وہ بتا دے گی کہ اس آدمی کی زندگی کیا ہے اور کس طرف جا رہی ہے کون سی وہ نیوز دیکھ رہا ہے کون سی وہ آرٹیکل پڑھ رہا ہے کون سی یوٹیوب پہ چیزیں دیکھ رہا ہے کون سی وہ چاٹنگ کر رہا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا یا اس کا بھوشے کیا ہے سمجھے اور کرم اسی دشاہ میں کرو جس دشاہ میں آپ کو زندگی کو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے آج کی چھوٹی سی بس جو سمرائز میں کر رہا ہوں کہ صبح اٹھ کے پہلے پانچ منٹ آپ نے دیوی دیفتاؤں کے درشن اپنے ہاتھوں میں کرنے ہیں ان کا پوزیٹیو ہستا ہوا سوروپ آپ نے دیکھنا ہے آپ کو آشروات دیتا ہوا سوروپ دیکھنا ہے اس کے بعد ان کو پرنام کر کے ان کا شکریہ ادا کر کے کچھ بھجن یا کچھ بھی منطر آپ نے پلے کرنا ہے اس کے بعد اپنے نتے کرم کریے اس کے بعد اپنا دن شروع کریے دیکھیں جیون میں کیسے بدلہ ہوتا ہے چلیے آج کے لئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ بہت بہت آشروات دھنے واد خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے ہستے رہیے پڑا موسیقا